بسم اللہ الرحمن الرحیم ناکامیوں کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے یا اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو پھر دوسروں کے باتوں پہ کان مرد ہے بلکہ یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ خود اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ خود اپنے آپ سے کیا تو اقواب رکھتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے آپ اپنی سکل کو بہتر بنانے کے لیے کتنی محنت کر سکتے ہیں کامیاب لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کا مستقبل ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے وہ دوسروں پر الزام دینے کی بجائے اپنی کوشش اور اپنی کابش پر ہمیشہ بھروسہ رکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے گلے شکوے نہیں کرتے ہیں ہم ہر ناکامی میں کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ناکامی میں ہماری کامیابی کا بیج پوشیدہ ہوتا ہے ہم جب کوئی کام کرتے ہیں اس کام میں ہم ناکام ہوتے ہیں تو وہ ناکامی ہمیں تجربات دے کر جاتی ہے ہمیں نیا حوصلہ اور حمد جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے ناکامی سے گزرنے کے بعد ہی ہمارے ہاتھ میں ایسے ٹولز آتے ہیں جن سے آپ کامیاب بھی حاصل کر پاتے ہیں آپ جب کسی کام میں ناکام ہوتے ہیں تو ناکامی یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ سکھل یا آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتی ضرور ہے جو آپ کو اگلے سفر میں آپ کو کامیاب کرتی ہے باسکٹ بال کے عظیم کھلاری کا کہنا ہے کہ میں زندگی میں کئی بار ناکام ہوا ہوں اس وجہ سے آج کامیاب ہوں جب آپ اپنے ٹارگٹس اپنے پوٹینشل سے نیچے رکھتے ہیں تو نہ صرف اپنے ساتھ آپ نائنصافی کر رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ معاشرے کو کسی اچھے معاشرے کو بھی اچھے پروفیشنل سے اچھے بزنس مین سے اچھے رائٹر سے محروم کر دیتے ہیں آپ کو کچھ نیا سیکھنا چاہیے اپنی صلاحیتوں کا مکمل اظہار چاہتے ہیں تو آپ اپنے خوابوں کے راستوں کے اوپر چلنا شروع کر دیں آپ اگر ایک عام سطح سے بڑھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو جرت مندانہ سوچ کو اپنائیں اپنے حصے کی ناکامیوں سے گزریں جب تک آپ اپنے حصے کی ناکامیوں سے نہیں گزریں گے آپ اپنے اپنے سطح کی زندگی نہیں گزار سکتے کسی بھی ناکامی کو حتمی نہ سمجھیں اور آگے بڑھتے رہیں آپ شاندار کامیابی کے قریب ہوتے چلے جائیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو تجربات سے نہیں گزارتے اس وقت تک کامیابی کی میراج تک ہم نہیں پہنچ سکتے ایک واقعہ ہے کہ ایک بہت قابل سٹوڈنٹ ایک اچھی ملازمت حاصل کرنے میں ناکام رہا ایک بہت قابل سٹوڈنٹ ایک اچھی ملازمت حاصل کرنے میں ناکام رہا وہ کسی دانہ آدمی سے ملا اس سے اس کو گفتگو کرنے کا موقع ملا اس نے طلبہ کو بتایا کہ وہ ناکامی کے خوف میں مبتلا ہے اگر وہ اپنے تعلیمی سفر میں شامدار کارگردگی کا مظاہرہ کرتا رہا ہے لیکن اس نے اس میں ناکام ہونا نہیں سکھا اور یہی چیزیں اس کے راستے میں رکاوٹ بن گئیں اور وہ اچھی ملازمت حاصل میں ناکام رہا جب تک ہم ناکامی سے سیکھتے نہیں ہیں ہم اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر پاتے ناکامی سے سیکھتے رہنا ہی ہمیں کامیابی کے قریب لے کر جاتا ہے ہم خود اپنے آپ کے بارے میں ہمیں جب تک بہتر ایکسپیکٹیشن نہیں ہوں گی ہم جب تک اپنی سکل کو بہتر نہیں بنائیں گے اور ہم اپنی کامیابی اور ناکامی کا خود اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھیں گے ہم اس وقت تک ناکام ہوتے رہے گے ہم جب تک ناکامیوں سے نکلنے کے راستے نہیں تلاش کریں گے اور ناکامیوں سے سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے اور ان ناکامیوں سے جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہم نئی منزلوں اور نئی راستوں اور نئے مقصد میں ان سیکھی ہوئی سکل کو استعمال نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہم ناکام ہوتے رہیں گے یاد رکھیں کامیاب ہونے کے لیے بھی ناکامیوں سے گزرنا ضروری ہے بلکہ ناکامیوں سے سیکھنا ضروری ہے آپ جب تک ناکامیوں سے سیکھیں گے نہیں تب تک آپ کامیابیوں کی میراج کو نہیں چھو سکتے